اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں احمد ٹی وی دوستو رکوم یا قیمتی اشیاء کی چوری ایک عام سی بات ہے اور ہم اکثر ایسی وارداتوں کے قصے سنتے رہتے ہیں لوگ اپنی اشیاء اور رکوم کو محفوظ بنانے کے لیے جتن کرتے رہتے ہیں جبکہ چور اپنی منصوبہ بندی کر کے یہ رکم یا قیمتی اشیاء اڑالے جاتے ہیں لیکن ہم جن اشیاء کی چوری کی وارداتوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں انہیں کوئی عام انسان چنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ بظاہرین وہ کوئی خاص قیمتی نہیں ہیں لیکن پھر بھی دنیا کے مختلف مالک میں ان عجیب و غریب اشیاء کی چوری کی وارداتیں پیش آئی ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پنیر دوستو جون دوزار سولہ میں ونکسن کے علاقے اوک کریک میں چوری کا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا پولیس کے مطابق پارکنگ ایریا میں کھڑے ایک ٹرک سے چوروں نے بیس ہزار پونڈ وزن کی حامل پنیر چوناری اس پنیر کی مالیت چالیس ہزار ڈالر تھی اور یہ پنیر کی چوری کا پہلا واقعہ نہیں ہے اسے قبل بھی جرمن ٹاؤن سے ستر ہزار ڈالر کی مالیت کی پنیر چوری کی گئی تھی میپل سیرپ دوستو سال دوزار تیرہ میں میپل سیرپ کی چوری کا تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ پیش آیا اس واردات میں چوروں نے چھے ملین پونڈ وزن کا حامل میپل سیرپ چوری کا لیا ہے جس کی مالیت اٹھارہ ملین ڈالر بتائی جاتی ہے تاہم کیوبا کی پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا اور کئی لوگوں کو گفتار کرنے کے بعد اس سیرپ کی ایک بڑی مقدار واپس پرامت کر لی میپل سیرپ مختلف عدبیات اور کھانوں کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے چکن ونگز دوستو نیویارک کے شہر سیرکاز میں واقعہ ایک ریسٹورنٹ میں کام کرنے والے باپ بیٹے نے چالیس ہزار ڈالر کی مالیت کے چکن ونگز اپنے ہی ریسٹورنٹ سے چوری کر کے دیگر دکانداروں اور سرک پر فروخت کر دیئے چوری کا یہ واقعہ سال دوہزر پندرہ میں پیش آیا یہ چکن ونگز مارکیٹ سے کم قیمت پر فروخت کی گئے اس سے قبل جارجیا میں بھی پینس سٹھ ہزار ڈالر کی مالیت کے چکن ونگز کی چوری کا واقعہ پیش آ چکا ہے میک اپ کا سمان دوستو فلوریڈا کی رہائشی ستائیس سالہ ٹائرہ ہگلے کو ایک ایسے بیک کے ساتھ گرفتار کیا گیا جس میں کاؤسمیٹکس کا سمان بھرا ہوا تھا یہ تمام سمان چوری کا تھا اور اس کی مالیت دو ہزار ڈالر تھی اس کانتون کو بیق وقت تین جرائیں میں گرفتار کیا گیا جن میں ایک بہت بڑی چوری بغیر لائسس ڈرائونگ اور گرفتاری پر مضاہمت کا جرم شامل ہے قدو دوستو قدو چوری کرنے کا حیرت انگیز واقعہ حالی میں اکتوبر دوزار سولہ میں پیش آیا یہ چوری کی واردات نیوجرسی کے علاقے وائن میں پیش آئی جہاں چوروں نے ایک فارم سے ایک سو بنوے کلو قدو چوری کا لیے لیکن بدقسمتی سے وہاں نصب کیمرو نے انہیں پکڑوا دیا چور یہ قدو ایک گاڑی میں ڈال کر لے گئے تھے ان قدو کی مالیت پچی سو سے تین ہزار ڈالر کے درمیان تھی دوستو آپ دیکھ رہے تھے احمد ٹی وی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولئے گا اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل احمد ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ہمیں آپ کے کومنٹس کا شدہ سے انتظار آئے گا تینکس پر واشنید اس ویڈیو کی پوچنگ احمد ٹی وی